بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آئشہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخارشو آغاز کریں گی بٹ گرام آپریشن سے یقین ان آپ کے علم میں ہوگا کہ صبح سے آٹھ بچے جو ہیں وہ ایک چیئر لفٹ کے اندر پھس گئے تھے جب وہ سکول جانے کی کوشش کر رہے تھے کراس کرنے کی اس جگہ کو لیکن پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پاک فوج کی جانب سے ایک ریسکیو آپریشن جو ہے وہاں پر شروع کیا گیا مناظر اس کے آپ دیکھ رہے ہیں جب دن کی روشنی تھی تو فضائی آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں تین بچوں کو ریسکیو بھی کیا گیا لیکن اب فضائی آپریشن چونکہ وہاں پر اندھیرہ ہو چکا ہے تو اس فضائی آپریشن کو بند کر دی گیا بلکہ زمینی راستے سے جو ہے وہ ریسکیو میشن ابھی بھی جاری ہے پانچ پچے ابھی بھی وہاں پر موجود ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جاری ہے جیو سی آپریشن کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے اس کے علاوہ لگ رہا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے جس کا ڈر تھا اور شاید ہو بھی رہا ہے مہگائی کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے تھے تو یقنا بہت ساری ورننگز جو ہے وہ بخائی صاحب دیا کرتے تھے آج جس طرح کی کچھ خبریں ہمیں مل رہی ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں مساجد سے بجلی کے بل نہ بھرنے کی جو علانات ہے وہ کیے جا رہے ہیں شہریوں کے جانب سے بلز جلائے جا رہے ہیں اتجاج ہو رہے ہیں اور تاجروں کے جانب سے بھی اتجاج انبیل نہ ادا کرنے کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے لیکن ڈالر جو ہے دوسری طرف وہ بھی کوئی رہم نہیں کھارا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر آٹھ روپے مہنگا ہو کر تین سو بارہ کا ہو گیا ہے انٹر بیک میں ڈالر ایک روپےہ ستاسی پیسے مہنگا ہوئے اور تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس وقت ڈالر پہنچا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ بات کریں گے جی صدر مملکت کے حوالے سے جو ایک معاملہ چل رہا ہے ہمیرہ احمد جو صدر کی پرنسپل سیکیٹری ہیں انہوں نے اس حیثیت سے خدمات سر انجام دینے سے انکار کر دی اس کے علاوہ صدر مملکت کے سیکیٹری وقار احمد جن کے حوالے سے صدر نے خط لکھا تھا انہوں نے اب ایک خط لکھ دیا ہے اس میں بھی کچھ تفصیلات ان کی جانب سے دی گئی ہے اور انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ فائلز اب بھی صدر کے چیمبر میں موجود ہیں اس کہانی میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اس پر بھی ہم کریں گے بات اس کے علاوہ رینجز نے بھارت سے سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنائیے جی جے چھے بھارتی شہری گرفتار کیے ہیں جنوبی وزرستان میں دہشتگردوں سے فائرنگ کا تبادلہ چھے سپاہیز کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں چار دہشتگرد بھی ہلاک ہوئے ہیں اس مدے پر بھی کریں گے ہم بات آغاز کر لیتے ہیں باقائداز نام دیکھوں خائی صاحب کیا حال جاتا اسلام میں ٹھیک ہوں آپ کسی ہیں خیریت سے خائی صاحب صبح سے ایک آپریشن جو ہے جاریہ میرے خال میں ہر ٹی وی چینل جو ہے وہ اس کو دکھا رہا ہے معصوم بچے جو ہیں وہ وہاں پر چیئر لفٹ میں پھنس گئے اور جس طریقے سے جس جو ایفرٹ دکھائی دے رہی ہے پاک فوج کی جانب سے جو صبح سے کی جا رہی ہے وہ یقنا کسی بھی جو ہے وہ تعریف جتنی بھی کی جائے اس کی میرا خرق کم ہے دیکھیں بلکل آپ نے صحیح طرح سے مطلب ہے ترجمانی کر دی ہے جو صورتحال اس وقت وہاں پر ہے میرے خیال سے چاہے زلزلہ ہو یا سلاب ہو چاہے قدرتی آفات ہوں یا پھر آپ یوں سمجھیں کہ جہاں بھی کہیں ضرورت پڑتی ہے وہاں پر پاک فوج جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے میں حوالے دینے بیٹھوں آپ کو تو بہت سارے تاریخی حوالے ہیں جب پاکستان کی مسئلہ افواج کے لوگوں نے یعنی لوگوں کی جاننے بچائی ہیں لوگوں کو رسکیو کیا ہے جو زلزلہ تھا دوزار پانچ کا آپ کو یاد ہے جو صورتحال وہاں بنی تھی اس کے بعد جو سلاب آئے ہیں دو تین بہت بڑے سلاب آئے ہیں جب اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاک فوج کی جو کاروائی کہہ لیں آپ انہوں نے بہت ساری جاننے بچائی ہیں آج کا یہ جو منظرنامہ ہے یہ میرے خیال سے اب تک کہ ہونے والے تمام آپریشن میں سب سے زیادہ رسکی آپریشن تھا ایک ہم نے اس سے پہلے دیکھا آپ کو یاد ہوگا کہ میں ایک دریا کے اندر دو بچے جو ہیں وہ فسے ہوئے تھے تو ہیلیکوپٹر نے کتنی آٹھر دس دس پٹ اونچی اوبرتی ہوئی لہروں میں سے ان دو بچوں کو رسکو کیا تھا تو بے پناہ اس قسم کی مثالیں ہیں جو آرمی ایویشن میں رہے ہیں اور انہوں نے اس طرح کی آپریشن کیے ہیں میرے خیال سے اس ایفٹ کی تاریف کی جانی چاہیے اس لیے کہ یہ جان جکھوں کا کام ہے آپ اس وقت بھی دیکھیں جو منظرنامہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے سکرین کے اوپر اس طرح کسی ایک رسے کے ساتھ ہنگ کر کے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرنا ایٹسل اس ای ویری ویری ڈیرنگ ایکٹ اور کیونکہ ہمارے کمانڈوز جو ہیں وہ اس کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں اس ایس جیز جو ہیں وہ اس طرح کے آپریشن یہ سلنگ آپریشن کہتے ہیں اس کو جو اس وقت وہاں کیا جا رہا ہے اور اب ایک دوسرا راستہ اختیار کیا ہے کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ شام ہو گئی یہ ادھیرہ ہو گیا ہے اب گراؤنڈ سے آپریشن ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹی ڈوڑی جو ساتھ ساتھ پیرلل چلتی ہے اس کے ساتھ کمانڈوز جو ہیں وہ یعنی رینگ رینگ کے جا رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے قریب پہنچ سکیں اور ایک ایک آدمی کو ریسکیو کر کے لائے ہم توقع کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے یہ کہ یہ آپریشن انشاءاللہ کامیاب ہوگا اس کے بارے میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ تماشا ہو رہا ہے یہ ناٹک ہو رہا ہے یا یہ فوج یہ تو بڑا چلا کے پیش کر رہے ہیں سب کے لیے اوپن چیلنج جانا جائے نا کس کا دل کرتا ہے وہاں اس قسم کے جان جوکوں کے کام میں اپنی زندگی پیسانے کے لیے تقریر کرنا اور تنقید کرنا ہے بڑا آسان کام ہے لیکن جیسا ہم سکون کی نیمت سوتے ہیں اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بارڈرز کے اوپر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں یہ ایک ایسی روایت ہے جس کے لیے بڑا شیر کا دل چاہیے جب آپ گولیوں اور گنوں کے سامنے اور توپوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اس آپریشن کے لیے جو دو تین چار منظر نامے بہت ہی تکلیف دیتے ہیں ان ماں باپ کے بارے میں سوچئے جن کے بچے اوپر ہوا میں معلق ہیں اور وہ نیچے کھڑے اس کے منظر ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کسی طریقے سے یعنی نیچے اتار لیے جائیں تین بچوں کی کنفرمیشن اب تک ہو چکی ہوئی ہے کہ ان کو نکال لیا گیا ہے وہاں سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے بخائی صاحب جتنا وقت اس میں لگ رہا ہے میرے خال میں ایک یہ اور دوسرا آپ نے جیسے رسکی کہا میرے خال میں اس طرح کے آپریشنز میں ویدر کنڈیشنز بہت زیادہ جنہیں یہ آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا ہے جب دو پہاڑوں کے بیچ آپ ہوتے ہیں تو ہوا ایک تو تیز رفتاری سے چلتی ہے دوسرا یہ کہ جب اس قسم کے ہنگنگ ڈولی جو ایک تار کے اوپر لٹک رہی ہے اس کے جب آپ قریب جاتے ہیں تو ہیلیکوپٹر کا جو پریشر ہے ہوا کا اس سے وہ لہرانے لگ جاتی ہیں اور ہیلیکوپٹر کا سسٹین کرنا اور ڈولی کا لہرانہ جو ہے ایک تار کے اوپر ٹنگی ہوئی ڈولی کا آپ سوچ لیں اس کا کیا مطلب ہے تو یہ جو آپریشن ایک ہیلیکوپٹر سے شروع ہوا تھا اب اس وقت جو آخری خبریں تھیں اس میں چار ہیلیکوپٹر یہ آپریشن کر رہے تھے جس کے نتیجے میں تین بچوں کو بچا لیا گیا ہے اور ایک اور جو کمال کیا ہے اور انہوں نے وہ یہ ہے کہ فوڈ اور میڈیسنز جو ہیں وہ اس یعنی جو ڈولی ہے اس کے اندر پہنچا دی گئی ہیں کیونکہ بھوک پیاس کے ساتھ بھی آپ سوچیں صبح سارے ساتھ بجے کے لگتے ہیں ایک بچے کے حوالے سے بخواہد صاحب کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہارٹ کی کچھ کنڈیشنز تھیں وہ بے ہوش تھا بچہ لیکن جیسا میں نے کہا کہ میڈیسن جو ہیں لائف سیونگ میڈیسنز وہاں پہنچ گئی ہیں تو یقینی طور پر ہم توقع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور یقینی اتنا رسکی آپریشن بہت جلدی ریسکیو کر لیا جاتا ابھی بھی بچے ہیں دیکھئے ایک تو یہ کہ یہ اتنا دور دراز علاقہ ہے کہ وہاں پر ٹرانسپورٹ کے بہت مسائل ہیں دوسرا یہ کہ جب آپ اس طرح کا ریسکیو آپریشن پلان کرتے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہیلی کاؤپٹر اڑایا اور آپ وہاں پہنچ گئے ہیں اس کی پوری بیک اپ سپورٹ ہوتی ہے اب آپ دیکھئے نا کہ وہاں پر اسی عرصے میں اوپر پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ایک ہیلی پیڈ بنا لیا گیا اس لیے کہ آپ زیادہ دیر تک تو فیول اتنا تو نہیں ہوتا کہ آپ انیمٹیڈ پیریڈ کے لیے رہیں تو وہاں فیول پہنچایا گیا ہے وہاں پر ان کو ری فیول کیا جا رہا ہے تو یہ ایک میسیو آپریشن ہوتا ہے چاہے انسانی جان ایک ہو یا دس ہوں یا سو ہوں اس آپریشن کو پلان کرنا اور اس کو ایکسیکیوٹ کرنا اس میں وقت لگتا ہے یہ جو ایک مائنر سا کرٹسز مارا ہے کہ دیکھو جی کسی دیر ہو گئی ہے جی آپ ذرا تصور کریں کہ اس علاقے میں اتنا کچھ ایکوپمنٹ پہنچانا وہاں جا کے تیل کی سپلائی کو انشور کرنا وہاں لوگوں کا اس کو دیکھ کے پلان کرنا اور مختلف آپشنز استعمال کرنا جو ہے اس سب کچھ میں وقت لگتا ہے اور وقت لگا ہے لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایک آپریشن یہ فائنلی کامیاب ہو جائے اور سارے لوگ زندہ سلامت نیچے پہنچ جائے یہ تو اعتراض بلکل ہی بے مانی اور بلکل اللوجیکل قسم کا ہے کتنی دیر ہو گئی ہے میرا خیال ہے کوئی جان بوچ کر تماشا بھوڑی لگا ہوا ہے بچوں کے زندگیہ خطرے میں تو انہیں ڈالی جا رہی کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پندرہ کلو پیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہاں پر ہوا ہے اور دو پہاڑیوں کے بیٹ جب وہ چلتی ہے تو وہ اور زیادہ خوفناک ہو جاتی ہے تو وہ تمام فیکٹرز ہیں یقیناً جو اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ آپریشن نظیر مشکل بنا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جی او سی لیول کا بندہ خود وہاں گراؤن پر بیٹھ کے اس پورے آپریشن کو منٹر کر رہا ہے تو سگنیفیکنس کتنی بڑھ جاتی ہے اور سلام ہے میں تو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ وہ جو پاک فوج کو سلام ہے انہاں ڈیزرب دس کچھ ہم ایگزیجریٹ نہیں کر رہے ہیں آپ خود دیکھئے اور اندازر کیجئے کہ یہ ہے عام آدمی کے یا عام پتے کے بندے کے لیے اس آپریشن کو کرنا بس اس وقت میرے خیال سے قوم سے بھی ہمیں یہ اپیل کرنی چاہیے کہ آپ یہ دعا کریں کہ یہ آپریشن یہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے اور سب لوگ باعفاظت نیچے زمین پر اتر آئے اور دوسری بات یہ سارا ارینجمنٹ جو ہے یہ ڈولیوں والیوں کا یہ پرائیویٹ ہے اس کا کوئی بیک اپ سسٹم نہیں ہے اس کی کوئی پروپر لیسنسنگ نہیں ہے اور اب میں نے سنا ہے کہ پرائیم میسٹر صاحب نے جو نگران وزیراعظم ہے انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس کا آپریشن جو فوری طور پر بند کر دیا جائے but it's too little too late میرے خیال سے اس قسم کے ارینجمنٹ بہت زیادہ ہے ان دوردار دراز علاقوں میں تو انہیں ایک سسٹم کے تحت ایک ارگنائزیشن کے تحت ایک بیک اپ سپورٹ کے تحت اجازت دی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگییں جو ہیں ان کو خطرات دوچار نہ ہو بلکل اور میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بھی بخائی صاحب یہ بتانا چاہوں گے کہ بیس روپے اس کا کرایا ہوتا ہے ابھی لیٹلی میں نے ایکسپیرینس کیا اس طرح کی چیز کو ازاد کشمیر والی سائٹ پر بیس روپے اس کا کرایا ہوتا اور بلکل کوئی سیفٹی نہیں ہے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے لیکن وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی یہ بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے مطلب ان کے بچوں کو سکول جانے میں ویسے دو گھنٹے لگیں دیکھیں جو بات میں یہاں نہیں کرنا چاہتا تھا آپ نے بلکل صحیح سمت میں انشارہ کیا ہے یہ وہ صوبہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ موڈل بن گیا ہے پچھلے نو سال سے یہاں پر ایسی حکومت ہے جو بڑی پاپولر ہے اور اس نے بہت کام کیے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کام کیے ہوئے یہ آپ کے سامنے ہیں جو کچھ یہ کسی بھی حکومت کے زیر اثر اگر اس طرح کے illegal operations ہو رہے ہیں جن کی نہ کوئی approval ہے نہ کوئی نو سی ہے نہ کوئی اس کا backup support ہے پھر اس طرح کے سانحات ہمیں دیکھنے کو یقیناً مل سکتے ہیں ایک حالی میں اس کے اوپر کام ہونا چاہیے وہاں کے لوگوں کی یہ جو ہے وہ بڑی basic ضرورت ہے ان کے بچوں نے اب یہ بچے سکول جانے کی اور دو سو بچے ٹریول کرتے ہیں ڈیلی اس ڈولی کے تھو اور وہ بلکل کوئی سیفٹی کوئی سیکیورٹی کا سسٹم جو نہیں ہے وہاں پر موجود میرے خیال میں یہاں پر اس طرح کے چیزوں پر چھوٹی چیزوں کے اوپر investment ہونی جائے تاکہ وہاں کے لوگوں کے زندگی وہ تھوڑی آسان ہو جائے اور یہ بڑا ضروری ہے سکول کے بچے مجھے تو میں ایک اور پہلو پہ اس کے سوچ رہی تھی بخائی صاحب کہ وہ بچوں کا جس شوق میں وہ گئے ہیں آج اس کے بعد وہ سکول جانے کی حمد کس طرح سے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے اسی دوران میں ریزلٹ جو ہے آج ان کے ریزلٹ سے وہ ریزلٹ آئے ہیں وہ انہوں نے کمال اعلیٰ نمبر لے کے امتحان پاس کی ہیں تین چار بچوں کے ناموں کے ساتھ ان کے ریزلٹ بتائے گئے ہیں نائنث کلاس میں وہ گئے ہیں یہ نائنث کلاس کا امتحان انہوں نے دیا تھا یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ پورا کیے جائے مکمل کیے جائے یہ لوگ آجائیں وہ ٹراما جس کا ذکر آپ کر رہی ہیں یقینی طور پر ایک طویل عرصہ لگے گا ان کو اس میں سے نکلتے ہوئے اور ابھی تو ہم دعا گئے کہ سب بچے گئے وہ رسکو کیا جائیں یہ ہی پراریٹی ہونی چاہیے اس وقت یہ کیڑے نکالنا کہ یہ دیر ہو گئی بڑی دیر لگا دی وہ ایک صاحب اتنے سرکیسٹک تھے میں نام کر لوں ان کا انہوں نے کہا دیکھیں کتنا پرول خرچ ہو گیا ہلیکاپٹروں میں تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں ہارٹلیس بس ان صاحب کے لئے میں یہی کہوں گے کہ میرے خال میں ایک ماں یا باپ کا دل ہونا چاہیے اس کے لئے اس کی کو سمجھنے کیلئے جو نیچے کھڑے میں ان کے لئے تو شاید ان کی پوری زندگی جمع پونجی سب کچھ لے لیجے لیکن ان کا بچہ جو ہے وہ حیث سلامت آنا چاہیے چھوٹا سے یہاں پر بریک لیں گے پھر کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ ویڈی بریک بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش رامدیت کہتے ہیں وہی ہوا جس کا ڈر تھا یقین ان آپ کو علم ہوگا کہ مہنگائی کے حوالے سے ہم اس سے پہلے بھی بہت سارے شوز کر چکے ہیں لیکن انفرچنٹلی اس کے کچھ اثرات اس طرح سے دکھنے میں نہیں آرہے کیونکہ مہنگائی ہر روز بڑھ رہی ہے ڈالر جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا ہوا ہے پیٹرل کے دام دیکھیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں اور جب وہ بڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم جو ہے وہ آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہر چیز جو ہے وہ بڑھے گی بجلی کے دام اس وقت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں سے اب اس کے اوپر اعتجاج جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا مختلف شکلوں میں یقین ان ہو سکتا ہے بخائی صاحب اب کیا یہ وہی ہونے جا رہا ہے جس کا اندیشہ آپ ظاہر کیا کرتے تھے کہ آپ بس کر دیں خدا کا واسطہ ہے کہیں پر تو تھم جائیں نہیں تو اس طرح کے سلسلے شروع ہو جائیں گے اب جو خبریں مل رہی ہیں کیا ہم اسی طرف جا رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے تو ہم مثال دے کے بتایا کرتے تھے کہ کس وقت یہ ایسا کچھ ہوا تھا اور آپ کو یہ بھی یاد ہو گیا کہ میں نے کہا تھا کہ نواز شیف صاحب کے دور میں ایک مرتبہ یہ ہوا ایک مرتبہ یہ جنرم شرف کے دور میں ہوا تھا کہ لوگ جو ہیں سوری وہ تنگ آکے پھر گھروں سے نکلتے ہیں اور پھر وہ جو موب منٹالیٹی ہے اس سے آب واقف ہیں اس کا ایک مزارہ تو ابھی ہم نے حالی میں دیکھا نا جو نائنث مہین کو جو کچھ ہوا ہے یہ کہ جب لوگ بے مہار ہو کے گھروں سے نکلتے ہیں پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے آگے کیا ہے اسی طرح سے انہوں نے ماضی میں دو مرتبہ واپڈا کے دفاتر کو آگ لگائی جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یا بجلی کے نرخ جو ہیں وہ بڑھ جاتے تھے اب جو بجلی کے نرخ ہیں اگر آپ کسی سے بات کریں اور اسے بتائیں کہ ففٹی روپیز پلاس پار یونٹ ہیں تو اس کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ بجلی جب ہمیں دو ڈیم سے تھرمل ملتی تھی تو وہ چار روپیز یونٹ ہوتی تھی اب آپ دیکھیں ففٹی پلاس روپیز پار یونٹ پار یونٹ تو لوگوں کی چیخیں تو چھوٹی بات ہے اب تو سسکیاں نکل رہی ہوں گی اب تو دم نکل رہا ہوگا تو مہنگائی کو اس سے زیادہ ہم ہائلائٹ نہیں کر سکتے کہ اس وقت یہ لوگوں کی دشمن ہو گئی ہے مہنگائی ان کی جانوں کے ساتھ کھیل رہی ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی اور ہم نے اس چیز سے ڈرائیا بھی تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ خدا رہا یہ نہ کیجئے کیونکہ جب لوگ تنگ آ کے باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا اب دیکھئے جس منظر نامے کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے مسجدوں سے اعلان ہو رہے ہیں مختلف جگہ کے اوپر اتجاج ہو رہے ہیں مختلف جگہ کے اوپر اتجاج کرنے کے اعلانات ہو رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کو بہت جلد اس کا نوٹس لینا چاہیے ٹائم لیپس نہیں ہونے دینا چاہیے اس سے پہلے کے صورتحال ہاتھ سے نکل جائے میں آپ کو ایک پاکستان کے نہیں دنیا کی تھرڈ ورڈ کی مختلف ممالک سکتا ہوں جہاں جب لوگ بے مہار ہو کے نکلتے ہیں تو پھر وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں ان کے کہر سے ڈرنا چاہیے تو یہ مہنگائی جو ہے یہ اب کابو سے باہر تو ہے ہی یہ جنب بوتل سے باہر آ گیا ہے اس کو واپس بوتل میں ڈالنے کے لیے بہت ایکسٹرا آرڈنری کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری حکومتیں محتاج ہو گئی کنڈیشنلٹیز کی آئی ایم ایف کی کرزہ لینے کے لیے کرزے پہ کرزہ لے کے ہم کرزے لینے ہیں کرزے اتارنے کے لیے آپ سوچئے کیا ہماری حالت ہے ایسی صورتحال میں پھر یہی ہوگا اب جس نہج پہ یہ صورتحال پہنچ چکی ہے مساجد سے علانات بلز کا جلائے جانا شہراؤں کو بلوک کرنا یہ یہاں سے اب کیسے واپسی ہوگی کس طریقے سے روکا جائے دیکھیں بلوں کو جلانے کے حوالے سے میں بہت موتات رویہ اختیار کرنا چاہتا ہوں ایک رواج پڑا تھا دو دار چودہ کے دھرنے میں بل جلائے تھے کسی نے آپ کو یاد ہونا چاہیے بھی تک پھر انہیں بعد میں اپنا میٹر جو ہے پیسے دیکھ لگوایا تھا یعنی بل بھی پے کیا اور پیسے بھی دیا میٹر لگوا لگوا لگا تو یہ سبل نافرمانی کی طرف جانے کی بجائے ہمیں اتجاج کرنا چاہیے ہمارا رائٹ ہے کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے ہمیں حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ ہماری بات سنیں لیکن سبل نافرمانی کی طرف اگر ہم جائیں گے تو صورتحال پھر سب کئی ہاتھوں سے نکل جائے گی کیا اس سے حل ہوگا مسئلہ نہیں سو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اتجاج بھی کریں ہم اپنی آواز بھی بلند کریں حکومت کو مجبور کریں وہ تو پھر اپنی معذوری ظاہر کرتے دیں گے کہ ہم آئی ای 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 ایف کے پروگرام کے اندر ہیں ہمارے بڑے مسائل ہیں ہم سبسیڈیز نہیں سکتے دیکھیں جو اس کا پہلے حل تھا وہی اس کا حل ہے کہ آپ اور جگہ پر تیکسیشن بڑھا کے لوگوں کو سبسیڈیز دیں آپ نے سبسیڈیز کر لی ہیں ویڈراؤ اور لیویز دی ہیں بڑھا تو قیمت تو اسمان پہ جائے گی تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ پراریٹی ہونی چاہیے جس طرح دیکھیں ہم نے کرائیسز تھا جڑاوالے کا کیسے ہم نے ایڈریس کیا اس کو وہ بھی صورتحال ہاتھ سے نکل سکتی تھی کہ نہیں پورے ملک میں تباہی مچ سکتی تھی امرجنسی بنیادوں پر اس کو ڈیل کیا اسی طرح سے اس کو بھی امرجنسی بنیادوں پر ڈیل کرنا پڑے گا ورنہ یہ صورتحال بہت خوفناک ہو جائے گی چونکہ اب یہ صرف عوام نہیں ہے بلکہ جو بڑے تاجر ہیں جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی ساتھ شامل ہے آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ کس کب سے تاجر کمیونٹی جو ہے وہ اتجاج کر رہی ہے چاہے وہ چمبر آف کامس ہے چاہے وہ سٹاک ایکچینج ہے چاہے وہ نمائندے ہیں تاجروں کے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے نخت جو ہیں یہ تباہ کن حد تک بڑھ چکے ہیں اس سے پروڈکشن کے اندر چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ریلوں کے قرائے بڑھ رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے ہر طرف اس کا اثر آتا ہے اس لیے میرے خیال سے انٹرنم گورنمنٹ چاہیے کہ ٹاپ پرائیٹی پر اس کو ایڈریس کریں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں اس لیے کہ بجلی ہمارے پاس ہے مائنڈ لوڈ شیڈنگ کا وہ حال نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا بجلی ہے صرف اس کو سستے دموں مہیا کرنا مسئلہ ہے انہیں چاہیے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نوچے اور عوام کو ریلیف دیں اگر عوام کو ریلیف نہیں دیں گے بھنگ دیں گے بھی وہی یہ میں وارننگ دے رہا ہوں جی صحیح اچھا آج میں ایک اور خبر آئی ہے مخواہد صاحب اس کے بارے میں بھی ذرا بتائے گا کہ مزید جو ہے وہ بجلی کے دام بڑھائے جا رہے ہیں آج ہی یہ خبریں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ خبر بھی ہے کہ اور بڑھائی ہے بجلی میں ارز کروں آپ سے کہ میں نے یہی کہا ہے کہ اس کو آپ ایمرجنسی وار فوٹنگ پر ایڈریس کریں کیونکہ ورنہ اگر دیر ہوگی تو اس میں نقصان میرا آپ کا تو جو ہوگا سو ہوگا سب سے زیادہ نقصان حکومت کا ہوگا چیزیں کابو سے نکل جائیں گی عوام ریمپیج پر آ جائیں گے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے ایڈریس کیا جائے کہیں نہ کہیں صرف فنڈ مہیا کیا جائیں جو سبسیڈیز دی جائے تاکہ نرخ جو ہے اس کے نیچے آئے اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے لیکن انفرچنیٹ ہے بہت صورتحال کہ اس کا حل نکلتا وہ نظر نہیں آرہا ریکویسٹی کی جا سکتی ہے حل تو کسی بھی چیز کا نہیں نکل رہا وہ صدر صاحب والے مسئلے کا حل نکل رہا اس کے اوپر بات کرنی لیکن اس سے پہلے ڈالر پہ کامو ہے مخواہد صاحب اس کا بھی کچھ کرنا پڑے گا جب ڈالر بڑھتا ہے تو ہمارے کرزی بڑھ جاتے ہیں اب یہ اوپن مارکٹ میں ڈالر 8 روپے مہنگا 312 روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے مہنگا پہلی دفعہ انٹر بینک ریٹ جو ہے یہ ہائیسٹ لیول پہ پہنچ گیا ہے اور اس کی وجہ سے اوپن مارکٹ کے اندر ظاہر ہے ڈالر کی قیمت کو آگ لگنی لگنی ہے اور اس کو اگر آگ لگتی ہے نا ڈالر کو تو یہ آگ ہر گھر ہر فرد تک پہنچتی ہے اس کو بھی قابو کرنے کے لیے حکومت نے فیصلے کرنے ہیں یہ میرے اور آپ کے کرنے کے فیصلے نہیں ہیں اب بخواہد صاحب ایک چیز آپ نے نوٹس کیا ہے کہ اب ہر دن بڑھ رہا ہے مطلب ہر دن آپ کو ڈالر کی ایک خبر ضرور ملنا ہے کہیں سٹیبلیٹی آئی نہیں رہی ہے اس کے اندر بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ صورتحال علام میں گیا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ جو کسی شخص نے کبھی بدعا دی تھی کہ نام نہیں لینا چاہتا میں اس کا کہ ڈالر تین سو پچاس کا ہو جائے گا مجھے لگتا ہے ہم اس طرف سفر کرتے کرتے مکمل برک رفتاری کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال ہے بخواہد صاحب یہ کیا ڈالر کا اس طریقے سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر بڑھنا کس چیز کی علامت ہے میں ہی پوچھنا شاہری ہوں کہ اس سے کیا سمجھا جائے اکنومک سٹیبلیٹی نہیں ہے انسٹیبلیٹی ہے ہماری پولیسیز میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے سٹیٹ بینک کو چاہیے اس کا نوٹس لے انہوں نے پہلے اس کا نوٹس لیا تھا کیونکہ پرائیویٹ بینک جو ہیں وہ میکسیمم ڈالرز خرید خرید کے مارکٹ سے غائب کر رہے تھے تو اس کے اوپر انہوں نے قدغن لگائے تھے لیکن میرا خیال سے اور زیادہ وار فوٹنگ کے اوپر اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ صورتحال بھی ہاتھ سے نکل جائے گی صحیح اب بخواہد صاحب اب چونکہ نگران حکومت والا ایک دور چل رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب نگران حکومت ٹھیک ہے اس کا منڈٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ رہ کر کام کر سکتی ہے جس قسم کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں تو نگران حکومت کیا ان وار فوٹنگ کے اوپر کام کرنے کی اہل ہوتی ہے یا پھر میں ارز کروں آپ سے کہ یہ جو تاثر ہے نا نگران حکومت اور الیکٹڈ حکومت یہ نومنکلیچر کی حد تک تو ٹھیک ہے حکومت حکومت ہوتی ہے حکومت کا کام ہے ریاست کا نظام چلانا وہ چاہے نگران ہو چاہے کچھ ہو نگران کیا کہ آپ ان کو ذمہ داری سے مبرہ نہیں قرار دے سکتے اگر اب وہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں تو نگران بڑھا رہے ہیں نا تو ذمہ داری بھی تو وہی لیں گے نا تو میں نہیں خیال کہ اس نگران اور الیکٹڈ گورنمنٹ کے چکر میں ہمیں ان کو کلین چٹ دے رہنی چاہیے کہ جناب تو عرد اکسور نہیں ہے ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں ایسا نہیں ہوتا کبھی صحیح ہے لیکن ایک فرق تو یقیناً ہے مطلب ان کو ور والا در نہیں ہے کہ ہم نے موٹ مانگنے جانے وہ کسی پارٹی کی حکومت یا الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے اس کو ہی ہوتا ہے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ اب حکومت میں آیا ہیں ان کے اپنے بھی پارٹی دلٹس ہیں یہ ہواستر نہیں لینڈ کیا نا یعنی اگر آپ نگران کو چیف پرامیسٹر کو دیکھ لیں وہاں پارٹی سے ہیں نا وہ تو ان کی پارٹی فیلیشن تو ہیں جواب تو انہوں نے دینا ہے لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس بحث میں پڑھنے نہیں چاہتا میری بحث یہ ہے کہ حکومت میں جو کوئی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے اوپر بوجھ نہ ڈالے اور عوام کے مسائل کو حل کرے چالیں جی یہاں آپ ختم کرتے ہیں اس بات کو اگلا مدہ صدر صاحب بھلا جو معاملہ ایک چل رہا ہے جس کے حوالے سے جو ہیں وہ گتھیاں سلجنے میں نہیں آ رہی ہمیرا عحمد جو صدر کی پرنسپل سیکیٹری کی حیثیت سے جنہوں نے خدمات سے انجام دینے سے انکار کر دیا دوسرا ایک وقار احمد صاحب نے بھی خط لکھ دیا ہے جن کے حوالے سے صدر نے خط لکھا تو انہوں نے جو ہے وہ خط لکھ دیا ہے اور بڑا انکشاف ہے بخائی صاحب وہ کہتے ہیں کہ فائلز اب بھی صدر کے انجیمبر میں ہیں وہ ایک مثال ہے وہ میں یہاں دے تو نہیں سکتا کہ فلان نے یہ کام کیا بڑا غلط ہوا اس نے کہا اس نے یہ کام کر کے چھوڑ دیا اس نے کہا یہ صرف بڑھ کے غلط ہوا صدر صاحب نے پہلی تو ٹوئٹ کر کے اپنی تباہی کا سمان خود پیدا کیا اور گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں نے ان کے کنڈکٹ کے اوپر سوال اٹھائے اس کے بعد انہوں نے ذمہ داری جو ہے کسی پر ڈالنے کی خاطر بغیر کوئی الزام لگائے کہا کہ اس پرنسپل سیکٹری کو واپس لے جائے وہ جب پرنسپل سیکٹری کو پتا چلا اس نے کہا میرا کیا قصور ہے اس نے ایک ادار خط لکھ مارا اس نے کہا پریزیڈ صاحب یہ بل تو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ نے تو مجھے بھیجے نہیں ہے ابھی میرے پر کہا ہے کہ الزام ہے آپ مجھے بھیجیں گے تو میں آگے بھیجوں گا نا آپ نے اس کے پر کوئی ایکشن ہی نہیں لیا تو کسور تو آپ کا ہے تو لا تو بن گیا اچھا چلیے جناب وہ پریزیڈ صاحب کا چکے اوڈر تھا لیازا وہ واپس بھیج دیا گیا نئی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہمیرا صاحبہ کی اب وہ ہمیرا صاحبہ بھی بڑے سینئر گریڈ کی آفیسر ہیں یہ بھائی جو تھے جو بکار صاحب بھی بہت سینئر لیول کی بیروکریٹ ہیں انہوں کا جو بندہ اتنا ارسپونسیبل ہے کہ اپنی غلطی کو دوسرے بیروکریٹ پر تھوپ رہا ہے میں تو ایسے بندے کے ساتھ جا کے کام نہیں کروں گی مدب کل کو میرے ساتھ بھی شاید ہاں انہوں نے اس نے بھی انکار کر دیا ہے تو یہ جو پندورا باکس جس کا آغاز اپنے ٹویٹ سے کیا تھا یہ اب ان کے گلے پڑھ رہا ہے وکار صاحب نے اپنے ختمے کہا ہے کہ ایف آئی اے کو انکوائری کرنی چاہیے کہ بل کہاں پڑھے رہے اب انکوائری کے بعد اگر ایکسپوز ہوں گے پریزیڈنٹ صاحب تو کہاں جائیں گے پھر تو یہ جو ہے یہ ان کے گلے پڑھ گیا ہے صورتحال اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور گمبیر ہوتی جانے گی اور یہ تو میرے خیال میں پھر اس کے بعد تو کوئی بھام رہتا ہی نہیں ہے کہ جب سیکرٹری صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ صدر کے چیمبر میں اب بھی وہ فائل جو ہے وہ موجود ہے اب کیا ایکسپیک کیا جا کہ صدر صاحب کوئی اور ٹویٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ چیمبر میں موجود ہے یا نہیں ہے مطلب کیا کلیریفیکیشن اس کے حوالے سے دی جا سکتی ہے کوئی کلیریفیکیشن اس کے حوالے سے نہیں دی جا سکتی یہ ناہلی ہے صدر صاحب کی انہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا ہے انہوں نے پارٹی افیلییشن کو اپنے عہدے سے زیادہ امپورٹن سمجھا ہے اس لیے وہ چونکہ ان کو پارٹی کے اندر بھی اپنے جوتم پیزار ہو رہی ہے ان کے اوپر اور ان کے اوپر کرسائز بھی کیا جا رہا ہے ہر ایک لیول کے اوپر اس لیے وہ اپنے گلے سے یہ توک اتار کے کسی اور کے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں جو کوئی پیننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ پھر مڑ کے شاید واپس تک ہی جو ہے وہ واپس آسکتے ہیں امکانات موجود تک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں بھارت سے سمگلنگ کی بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا چھے بھارتی شہری بھی گرفتار ہو گئے ہیں بخائی صاحب یہ میرا خلق میں ایک باقیہ ہے جو اس طرح سے منظر عام کے اوپر آیا ہے یقنا اس کے پس پردہ بہت بڑی تعداد میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دہشتگردی یہاں پر ہوتی ہے تو پھر اس کا جو ذمہ دار ہے وہ بھی ہمیں ہی ٹھہرائی جاتا ہے بھارت کی طرف سے جو بھی پروپیگنڈا ہے ایک پاکستان کے حوالے سے دہشتگردی پر کیا جاتا ہے اب اگر اس طرح کی کاروائیوں ان کی طرف سے ہوتی ہیں تو پھر اس کا کیا جواب ہے اور ہمیں کس طریقے سے اس طرح کی چیزوں کو ہائلائٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنلی بھی کہ دیکھیں جی یہ کام یہ خود کرتے ہیں اور دراندازی کی جاتی ہے اور سمگلنگ کرائی جاتی ہے سمگلوں کے ذریعے اسلحہ اور منشیات جو ہیں وہ یہاں پر بھیجی جاتی ہے اور اس کے بعد انٹرنیشنلی ہمیں ہی جو ہے وہ اس کا ذمہ دارہ جاتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلا نہیں ہے اپنی نویت کا اس طرح کے واقعات بہت دفع ہو چکے ہیں اور یہ ڈوسیرز بھی پاکستان حکومت کی طرف سے انڈیا کو بھیجے جا چکے ہیں کہ جی آپ کی بارڈر سکورٹی فورس جو ہے وہ اسلحہ سمگل کروا رہی ہے پاکستان میں اور نارکوٹکس کروا رہی ہے یہ بہت عدد ریکارڈ کی بات ہے ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں میں لیکن وہ آپ کو پتا ہے ہندوستان کی جو ڈٹائی ہے وہ کبھی مانتے تو ہے نہیں لیکن یہاں پر جتنی تخریب کاری ہو رہی ہے اس کے پیچھے رو ہے اور رو جو ہے بی ایس ایف کے ذریعے اس قسم کی سمگلنگ جو ہے اس میں بڑی دیر سے انوالو ہے پاکستان کی فوج جو ہے وہ چوکس رہتی ہے بہت دفعہ ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں بہت دفعہ ان کے خلاف ایکشن بھی ہم نے کیا ہے کچھ لوگ ہم نے ان کے واپس بھی کیے ہیں تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہندوستان کی مداخلت جو ہے اس کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر قسم کی تخریب کاری کے پیچھے رو ہے یا ہندوستان ہے جو بلوچستان میں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ثبوت موجود ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کو مہیا کیے گئے ہیں کہ اس تخریب کاری اور علاقی پرسندگی کی جو تحریکیں ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ بھارت کی جو انٹلیجنسی رو ہے تو ایک تو یہ کہ اس کا نوٹس لینے چاہیے حکومت کو ہمارے ہاں جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قسم کے واقعات کو ہائلائٹ کرنے میں ناکام رہتے ہیں جبکہ ہندوستان کی دپلو میسی جو ہے وہ ہم سے اس معاملے میں بہت آگے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کا ریکارڈ بنا کے اور اس کے اوپر بیسٹ ڈوسیرز بنا کے دنیا کے تمام امپورٹنٹ کیپٹلز میں بھیجنا چاہیے کہ ہندوستان اس علاقے میں بڑا ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان میں تقریب کاری کا باعث بن رہا ہے اور اس کے شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں جو واقعات پہلے ہو چکے ہیں ماضی کے اس کی بے پناہ مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں جس کے پیچھے ہندوستان کی کارستانی اور اس کی فنڈنگ یہ سب کچھ جو ہے یہ ثابت شدہ ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ افغانستان سے جو تقریب کاری پاکستان میں ہو رہی تھی خاص طور سے چمن کے راستے وہ وہاں سپن بالدک کا ایک علاقہ ہے جہاں پر فراری ٹریننگ کیمپ ہیں جہاں پر لوگوں کو ٹرین کر کے پھر پاکستان کے اندر بھیجا جاتا ہے اس کے بے پناہ ثبوت ہم مہیا کر چکے ہیں افغانستان کی حکومت کو بھی اور یونیٹی نیشنز کو بھی تو یہ ہندوستان اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو ریکال کریں اٹھارہ سفارت خانے کھولے گئے تھے یعنی کانسل خانے جس کو کانسل جنرل کا دفتر کہتے ہیں پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جہاں کوئی ہندوستانی آبادی نہیں تھی جس کو کیٹر کرنے کے لیے وہاں کھولنے کی ضرورت تھی وہ صرف ان تقریب کاروں کو ری ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اور ری لانچ کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے یہ سب دنیا کے نالج میں ہیں ہم ناکام ہوئے ہیں ڈپلو میسی میں کہ ہم اس کو پروپرلی پرجیکٹ نہیں کر سکیں میرا خیال یہ ہے کہ اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ چاہے وہ سارپ کا فورم ہو چاہے وہ او آئی سی کا فورم ہو چاہے وہ یونیٹیڈ نیشنز ہو چاہے وہ او آئی سی ہو یا او آئی سی کہہ رہا ہوں میں یہ جو شنگائی تنظیم ہے وہ ہو ہمیں ہر جگہ ہندوستان کو ایکسپوز کرنا چاہیے ہندوستان کے جو نیشنل سکورٹی ایڈوائزر ہیں سابقہ جو آجے ناتھ کی کیا نام تھا ان کا وہ اور جو اس وقت ہے انہوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر جا کے پاکستان کو بلیڈ کرائیں گے یہ سارے جو مثالیں ہیں یہ اسی کی ہیں میرے خیال سے ہماری حکومت کو ایک بہت سبردست قسم کا ڈپلومیٹک آفینسیو لانچ کرنا چاہیے دفترہ خارجہ وہ ہندوستان کو ایکسپوز کرنا چاہیے یہ ہوتا ہے ہمیشہ فورن آفیس کے طرح آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اب بخائی صاحب آج کے پروگرم وقت سے فی الحال یہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی جیپنا تب تک لے بہت سارا کال رکھے اللہ حافظ